مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بوجھ بجلی گیارہ پیسے فی یونٹ مزید مہنگی عوام پر بارہ ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا قیمتوں کا اطلاق یاکم دسمبر دو ہزار انیس سے ہوگا نوٹیفیکیشن جاری حکومت بجلی تین روپے انسٹھ پیسے فی یونٹ پہلے ہی مہنگی کر چکی ناکس منصوب آبندی شعبہ کنٹرولر انتہانات کی ناہلی طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شفافیت میں مسلسل فیل ناکس منصوب آبندی کے بائیس پانچ پرچے وقت سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے بی اے انگریزی بی اے اردو ایم اے کے پرچے آؤٹ ہوئے بلیک لیسٹ افراد کی دائیوناکی سے پرچے آؤٹ ہوئے ذرائے اور اندلائن ٹرین پٹڑی پر آنے کو تیار دس دسمبر کو آزمائشی آپریشن شروع کرنے کی ہتمی منظوری ٹرین ڈیرہ گجرہ سے علی ٹانز ٹیبلنگ یار تک چلائی جائے گی ٹرین کی سپیٹ چالی سے پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ رکھی جائے گی آزمائشی سرویس کے دوران ٹرین کسی سٹیشن پر نہیں رکے گی سیکرٹری ٹرانسپورٹ کی وزیراعلا کو بریفنگ سردار عثمان بزدار کا ٹرین روٹ کے نیچے سڑکوں کی جلت آمیر کا حکم افتتح کے دن ٹرافک منیجمنٹ کو بھی بہتر بنانے کی ہدایات اور اس ٹرین چلنے سے پہلے ہی خزانے کو عربوں کا ٹی کا آرازی کے حصول میں الڈی افسران کی مبغنہ طور پر لاپرواہی سامنے آ گئی متاثرین کو عربوں کی آدائیگی آرازی پھر بھی حکومت کے نام نہیں سپیشل ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹیز لاس میں ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی سپیشل آڈٹ ریپورٹ نے کرپشن کا راز فاش کر دیا وزیراعلا پنجاب نے سموک کا ملباز سابق حکومت پر ڈال دیا سردار عثمان بزدار کہتے ہیں سابق دور کی غلط پالیسیوں سے آج شہر آلودہ ہے لاہور میں ساٹھ ہزار کنال پر اربن فارسٹ سٹیشن لگائے جائیں گے وزیر مملکہ سرطاج گل سے ملاقات میں گفتگو ماہولیاتی آلودگی کی روکھام سے متعلق کے قدامات پر تبادلہ خیال شجر ہیں تو ہیں بستیاں آباد حرسو شجر ہی سے ہے جہاں میں رنگ و بو مفضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے درختوں کا اہم کردار کرول گاؤں کے مسنوی جنگل میں بھی بہار آنے لگی چھے سو ایکر پر مشتمل کرول جنگر برندو کابھی کو دھٹی مسکن محول کو ساف اور شفاف رکھنے کے لیے جنگل کے رغبے میں مزید اضافے کا پیس جو سفارش کروائے اسے ڈبل جرمانہ آئت کرو چیف سیکریٹری پنجاب کا گرام فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو زخیرہ اندوزوں کے خلاف پوری کریک ڈاؤن کی ہدایات مہنگائی کو کنٹرول جسٹس مامون رشید شیخ لاہور ہائی کوٹ کے نئے چیف جسٹس مقرر صدر پاکستان کی منظوری کے بعد وزارتے کانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نئے چیف جسٹس ہائی کوٹ یکم جنگری کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے گورنر پنجاب جسٹس مامون رشید شیخ سے حلف لیں گے میاں اسلم اقبال نے شہباز شریف کو کرپشن کا آئن سٹائن خرار دے دیا وزیر سنت و تیجارت کہتے ہیں بڑے منصوبوں میں نواز شہباز نے بڑی کرپشن کی نون لیگ کی سیاست اب لوٹی ہوئی دولت بچانا ہے دونوں بھائی اب لندن میں کرپشن کی یونیورسٹیاں کھولیں گے شہباز شریف کے احساسوں میں ستر گناہ اضافہ ہوا حمزہ کے بعد سارے کام ٹی ٹی ماسٹر سلمان شہباز کے حوالے کیے گئے جو بھی کرپشن میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف سخت کارپائی ہوگی کائی مقام ڈریکٹر ایف آئی اے عبدالرق نے واضح کر دیا کہتے ہیں کہ بہترین افسران کو بہترین سیٹوں پر تائیونات کریں گے ہمارے فیصلے انصاف پر مبنی ہوں گے حوالہ ہنڈی اور انسانی سمگلنگ کیسز کو جلد مکمل کیا جائے گا چھوٹے لوگوں کی بچائے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا غازی آباد میں ہسپتال میں لواحقین اور عملے میں لڑائی کا معاملہ ڈاکٹر عمر کی مدیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج گزشتہ روز انیس سالہ مریضہ مہوش کو چیک نہ کرنے پر ہسپتال میدان جنگ بنا لڑائی کے دوران ہسپتال کے چار ملازم زخمی ہوئے تھے میری جان کو خطرہ ہے دھمکیاں مل رہی ہیں مجھے مار کر معاملہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے سابق سپریٹینڈنٹ کا شانہ افشان لطیف نے سیکیورٹی کا مطالبہ کر دیا کہتی ہے کہ بچیوں کو حرانسہ کرنے کی ویڈیو موجود ہے کیس واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے سابق ڈی جی وزیر اجمل چیما اور افسران بھی ملابس ہیں چیف جسٹس سے تحفظ کی اپیل کرتے ہوں نیب لاہور عوام کی جما پونجی محفوظ بنانے کے لیے پرازم ایمریٹس مارکٹنگ اینڈ ٹریڈنگ متاثرین میں پانس کروڑ تیراسی لاکھ روپے کے چیک پک سینگ تقریب میں ڈائریکٹر انویسٹیگیشن احترامدار کی بطور مہمان خاص شرکت بولے نیب عوام کی لوٹی رقم کو واپس دلوانے کے لیے کوشہ ہیں ڈی جی نیب کی سربراہی میں پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے ڈی ای سی ٹی ہاؤسنگز کی منصوبے میں اہم پیش رف فیز ون کی تیرہ ہزال کنال اراسی ایکوائر کر لی گئی نو ہزار سات سو بارہ فائل ہولڈرز کو جنہ سیکٹر میں پرانک ملیں گے دیگر فائل ہولڈرز کی قرآن داسی چودہ فروری دو ہزار بیس کو ہوگی ڈی جی سمیر احمد سید نے تمام ڈیریکٹوریٹ سربراہان کا اجلاس کل طلب کر لیا ایڈیشنل ڈیریکٹر جورنل چیف انجینئرز جاری منصوبوں پر بریفنگ دیں گے مغلپورا روڈ باجہ لائن کا علاقہ مسائل کا گھڑھ بن گیا سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیوریج سسٹم بھی ناکس مکین بنیادی سہولتوں سے محروم اہلِ علاقہ منتخب آوامی نمائندوں کے خلاف ہٹ پڑے ترقیاتی کام نہ ہونے پر احتجاج نارے بازی پی ایس ایل سیزن فائیو کے ستاروں کی کہکشان سچ گئی نیشنل کوئی کے ٹک ایڈمی میں کھلاریوں کی ڈرافٹنگ کی تقریب ہر سکارڈ میں سولہ سے اٹھارہ کھلاری شامل ہوں گے سولہ رکنی سکارڈ میں گیارہ مقامی اور پانچ غیر ملکی کھلاریوں کی شاملیت تقریب میں پی سی بی حکام کھلاریوں اور فرنچائز مالکان کے شرکت پھوٹوگرافی میں مہارت بڑا آر پنجاب یونیورسٹی کالیج آف فارمی انفرمیشن ٹکنالوجی میں تصویری مقابلوں کی نمائش سو طلبہ نے مقابلوں میں اپنے فن پارے پیش کیے طلبہ اور اساتیزہ کی گہری دلچسپی خوشڑنگ پھولوں نے ماحول کو خوبصورت بنا دیا جلانی پارک میں گلے داؤدھی کی نمائش کی رنائیاں جاری شہریوں کی بڑی تعداد قدرت کی رنگینیاں دیکھنے کے لیے امت آئی موسیقی موسیقی